السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز ناظرین پچھلے دنوں ہمارے ملک میں حجاب کا معاملہ بہت اوچائی پر تھا اور اس کا معاملہ گرم رہا کرناٹکہ کے اندر آج پندرہ مارچ دو ہزار بائیس کو ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ سنایا کہ حجاب اسلامی تعلیم کا لازم حصہ نہیں ہے یا اسلام کے اندر حجاب لازمی اور ضروری نہیں ہے اور بھی کئی ایک پوائنٹس کئی ایک باتیں ہائی کورٹ نے اپنے فیصلے میں بتائی اور سنائی دیگر باتوں کو دوسری طرف رکھ کر ہم پہلی بات کو آج آپ کے سامنے رکھیں گے اور یہ سوال آپ کے سامنے پیش کریں گے کہ کیا واقعی اسلام میں حجاب لازمی نہیں ہے آئیے اس سوال کا جواب جاننے کی کوشش کرتے ہیں ہم جب قرآن پڑھتے ہیں اور حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں قرآن اور حدیث اسلام کے دو مصدر ہیں جہاں سے اسلام کی باتیں لی جاتی ہیں اس کو سمجھا جاتا ہے اور اس پر عمل کیا جاتا ہے تو جب ہم قرآن مجید دیکھتے ہیں تو قرآن مجید کی ایک سورہ سورہ نمبر 33 آیت نمبر 53 کے اندر اللہ کہتے ہیں وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَائِ حِجَابًا کہ اے مومنوں اے مسلمان مردوں جب تم کو ان عورتوں سے کسی چیز کا سوال کرنا ہو تو ان سے پردے کے پیچھے سے پوچھا کرو سوال کیا کرو یہ ایک خاص بیک گراؤن میں خاص پسے منظر میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی لیکن اس کا حکم یہ آرڈر تمام لوگوں کے لیے عام ہے کہ ایک مرد کو ایک عورت سے حجاب کے اندر رہتے ہوئے یا پردے کے پیچھے سے بات کرنا چاہیے مطلب عورت حجاب کے اندر رہے اسی سورہ سورہ نمبر 33 سورة العذاب کے آیت نمبر 59 میں آپ دیکھیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی بیویوں کو اپنی بیٹیوں کو اور تمام مومن کی عورتوں سے کہہ دیجئے کہ یہ اپنے اوپر اپنی چادر کو ڈال لیا کریں لٹکا لیا کریں یہ بھی حجاب کا حکم اللہ نے دیا ہے حجاب اسلام کا لازم حصہ ہے عورت کے لیے حجاب لازم ہے ضروری ہے قرآن کی یہ آیت بطور پروف اور ثبوت آپ کے سامنے موجود ہے مزید آگے بڑھیں سورة النور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 31 میں اللہ کہتے ہیں ان عورتوں کو چاہیے کہ اپنے گریبان پر اپنا دپٹا اپنی چادر یا جو بھی انہوں نے اوپر لے رکھا ہے وہ اپنی گریبان پر ڈال لیا کریں تاکہ ان کے آزا ان کے باڈی کے پارٹس یہ دوسروں کی نگاہوں میں نہ آئیں مزید آگے بڑھیں حجاب اسلام کا لازمی حصہ ہے ضروری حصہ ہے اسلام نے حجاب کو لازم قرار دیا ہے اسی سورة سورة النور سورة نمبر 24 کی آیت نمبر 60 میں دیکھیں حجاب کس قدر لازمی حصہ ہے کس قدر لازم ہے اللہ نے کہا وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِ لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ اَنْ يَوَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِینَةٍ فرمایا ان عورتوں کے تعلق سے جو عورتیں اب شادی کی خواہش نہیں رکھتی یعنی بوری ہو چکی ہیں اب ان کے اندر نکاح کی رغبت نہیں ہے اللہ نے ایسی عورتوں کے تعلق سے یہ حکم دیا فرمایا کہ اگر یہ عورتیں چاہیں تو اپنا حجاب والا کپڑا رکھ دے کوئی گناہ نہیں ملے گا ان کو لیکن اگر وہ حجاب کا استعمال نہیں کرتی ہیں اس عمر میں آ کر کے اور انہیں باہر نکلنا پڑ رہا ہے تو انہیں بغیر میک اپ کے غیر متبرجات بزینہ بغیر میک اپ کے باہر نکلنا ہوگا اور اگر اس عمر میں یہ میک اپ کے ساتھ باہر نکلتی ہیں تب انہیں حجاب استعمال کرنا پڑے گا یہ قرآن کا لازمی حکم ہے ایک مسلمان عورت کے لیے کہ وہ حجاب استعمال کرے مزید آگے بڑھیں وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَا خَيْرُ اللَّهُنَّا اسی آیت کے اگلے ٹکڑے میں اللہ نے کہا ایک عورت بوڑی ہو چکی ہے نکاح کی رغبت نہیں ہے نکاح کی خواہش نہیں ہے اور وہ بغیر میک اپ کے یا میک اپ کے ساتھ باہر نکلنا چاہ رہی ہے تو اللہ نے کہا کہ وہ پردے کا استعمال کرے حجاب استعمال کرے اپنے آپ کو حجاب کے اندر رکھے خیر اللہنہ تو یہ ان کے لیے بہتر ہے افضل ہے اس میں ان کے لیے خیر ہے بھلائی ہے یہ اللہ رب العزت حکم ہے یہ چار آیتیں قرآن مجید کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے رکھی سورہ نمبر 33 کی آیت نمبر 53 سورہ نمبر 33 کی آیت نمبر 59 سورہ نمبر 24 کی آیت نمبر 31 سورہ نمبر 24 کی آیت نمبر 60 اس کے علاوہ اور کئی آیتوں میں اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حادیث کے اندر اس بات کا ثبوت پروف موجود ہے کہ قرآن اور حدیث کے اندر ایک مسلمان عورت کے لیے حجاب کو لازمی ضروری واجب اور فرض قرار دیا گیا ہے معزز ناظرین فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہائی کوٹ نے کیا فیصلہ سنایا اس پر ہمارے ذمہ داران بات کریں گے اور انہیں بات کرنا چاہیے انہیں اپنی بات سامنے رکھنا چاہیے لیکن ہم اسلام کی طرف سے یہ بات آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہے ہیں تاکہ کہیں لوگوں کو واقعی یہ نہ لگنے لگے کہ ہاں واقعی اسلام کے اندر جو ہے حجاب یہ لازمی حصہ نہیں ہے آپ یہ بات جان لیں کہ اسلام کے اندر ایک عورت کے لیے حجاب یہ لازمی ہے ضروری ہے واجب ہے فرض ہے لہٰذا ایک مسلمان عورت کو حجاب کا استعمال کرنا چاہیے پردے کا استعمال کرنا چاہیے آپ گھر کے ذمہ دار ہیں اپنے گھر کے اندر آپ حجاب اپنے گھر کی خواتین کو استعمال کرائیں ورنہ دوسرے لوگ ایسے ہی آپ کے عمل کو دیکھ کر آپ کے دین کے بارے میں فیصلے کریں گے اور آپ دیکھتے رہ جائیں گے رب العالمین ہم سبھی کے حالات کی اصلاح فرمائے اور مخالفین کو ہمارے دین کے تعلق سے جو غلط فہمیاں ہیں اللہ ان غلط فہمیوں کو دور فرمائے آمین وصل اللہ علیہ ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی 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 موسیقا موسیقا موسیقی